مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کیلئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے عمال سے پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود نازل کرے آپ پر آپ کے آلو اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے اے ایمان والو اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اما بعد اللہ کے بندو باری تعالی نے ہمیں اپنے نفسوں پر غور و فکر کرنے پر ابھارا ہے چنانچہ اس نے فرمایا کیا تم اپنے نفسوں پر نظر نہیں دوڑاتے یعنی تمہارے نفسوں میں نشانیاں اور عبرتیں ہیں جو تمہارے خالق کی وحدانیت اور اس کی کمالی قدرت رحمت اور حکمت پر اور اس کی دیگر صفات کمال پر دلالت کرتی ہیں سو کیا تم عبرت لینے کے غور کرتے ہو ان دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانی نفس میں ہسی اور رونے کو پیدا کیا وہ انسان کو ہساتا اور رولاتا ہے یہ سب ان چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں ودیت کیا ہے اللہ تعالی نے محکم تنزیل میں فرمایا اور اسی نے ہسایا اور رولایا اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں ہسی اور رونے کو پیدا کیا یعنی اللہ وہ چیز مقدر کرنے والا ہے جس سے ہسی پیدا ہوتی ہے اور وہ چیز مقدر کرنے والا ہے جس سے رونا پیدا ہوتا ہے اس نے دونوں باتوں کا ذکر کیا جو کہ یہ دوسرے کے مقابل ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر اور وہ دمتعداد چیزوں کی تخلیق پر قادر ہے اسی طرح آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ بندہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کے قضا ارادہ اور تخلیق کے باموجب ہے یہاں تک کہ ہسنا اور رونا بھی اور یہ کہ اللہ تعالی انسان کے حالات کا یہ حاطہ کیے ہوا ہے اور وہی اس میں تصرف کرنے والا ہے اللہ کے فرمان وَأَنَّهُوْ هُوَ اَدْحَكَ وَأَبْكَ مِنْ دَمِيرُ ہُوَا یہ بتاتی ہے کہ ہسنے اور رونے کے اسباب صرف اللہ تعالی ہی پیدا کرتا ہے چنانچہ وہی اس کے دل پر وہ چیز جاری کرتا ہے جو اسے ہسائے اور اس کے دل پر وہ چیز جاری کرتا ہے جو اسے رولائے اور ہسنے اور رونے کے وقت سے پہلے کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ ہسے گا یا روئے گا اور نہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز آئے گی جو اسے خوش کرے گی یا گمگین صحیحین میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مرد الموت میں بلایا اور ان سے کسی چیز کی سرگوشی کی تو رو پڑی پھر انہیں بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو ہس پڑی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات ہو گئی تو عائشہ نے فاطمہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس تکلیف میں وفات پائیں گے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں رو پڑی پھر مجھ سے سرگوشی کی اور مجھے بتایا کہ میں آپ کے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ کے پیچھے آنے والی ہوں تو میں ہس پڑی اللہ کے بندوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور وہی تمام انسانی حالات میں مثالی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے متضاد حالات سے گزری جن میں ہسنا اور رونا بھی ہے اس سلسلے میں علماء نے آپ کا طریقہ و اسوہ بیان کیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنے کے سلسلے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا آپ کا بیشتر حسنہ مسکراہر تھی بلکہ پورا حسنہ مسکراہر تھی آپ کے حسنے کی انتہا یہ تھی کہ آپ کے دار کے دان ظاہر ہوتی آپ اس چیز سے حسنے جس سے حسنے آتی ہے اور اس جیسی بات پر تعجب کیا جاتا ہے اور اس کا واقع ہونا انوخہ اور نادر سمجھا جاتا ہے ان کی بات ختم ہوئی اللہ ان پر رحم کریں اور حسنے میں جس چیز کی ریایت کی جائے گی وہ یہ ہے کہ بندہ دوسرے کو حسانے کے لئے جھوٹ نہ بولیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اس سے متنبہ کیا گیا ہے بربادی اس کے لئے جو لوگوں کو حسانے کے لئے بات کرے تو جھوٹ بولیں بربادی ہے اس کے لئے بربادی ہے اس کے لئے اسی طرح بندہ زیادہ نہ حسیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات میں سے آپ کا فرمان ہے زیادہ نہ حسو زیادہ حسن دل کو مردہ کر دیتا ہے اسی طرح یہ بھی جاننا چاہیے کہ کچھ حسی مضموم ہے اور ایسا حسنے والا قابل مضمت ہے قابل ملامت ہے تو بندہ کسی منکر کو سن کر یا دیکھ کر نہ حسی اللہ نے اس کے مسلم بھائی کو جس فقر و فاقہ یا بیماری یا جس معنی عیب میں مبتلا کیا ہے اس پر خوش نہ ہو نہ حسیں اور نہ اس کی عاد دلائیں اور اپنے مسلم بھائی کی مسئبت پر خوش نہ ہو اور نہ حسیں اور اپنے بھائی کی لگدش و غلطی اور اس کے دین میں کمیں یعنی اس کے گناہ و معاصیت پر خوش نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں اس کے لئے توفیق و ہدایت کی دعا کریں اور اپنے آپ کو فتنہ سے معمون نہ سمجھیں بلکہ اللہ سے دین پر ثابت قدمی کا سوال کریں اسی طرح بندہ پر واجب ہے کہ اپنے مسلم بھائیوں پر نازل ہونے والی بلا اور پریشانی یا انہیں پہنچنے والی آزمائش اور مشکل پر مسرد کا اظہار نہ کریں بلکہ جس مسئبت میں وہ ہیں وہ اسے تکلیف دے اور غم زدہ کریں ان کے لئے کشادہ حالی نجات اور درست حالی کی دعا کریں اور اللہ سے سوال کریں کہ وہ اسے آفیت دے اور ان جیسے آزمائشوں سے اسے دوچار نہ کریں جان لو کہ جس قبیہ اور مضموم ہسی سے پرہز کرنا چاہیے اس کی سب سے بڑی بھیانک شکل یہ ہے کہ مضاق اور ٹھٹھا کرتے ہوئے بندہ اللہ یا اس کی آیتوں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہسے کیونکہ ان میں سے کسی کا مضاق اڑانا یا اس پر ہسنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ کفار دنیا میں ٹھٹھا اور مضاق کرتے ہوئے مؤمنوں پر ہستے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقینا جن لوگوں نے کفر کیا وہ مؤمنوں پر ہستے تھے لیکن یہ جرم آخرت میں انہی کے اوپر پلٹ جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آج کے دن مؤمن کافروں پر ہسن گئے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی قیفیت کو ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں بیان کیا ہے آپ کا رونہ آپ کے ہسنے کے جیسا تھا نہ چیخ نہ چلانا نہ بلند آواز جیسا کہ آپ کی ہسی میں کہہ کہہ نہیں تھا لیکن آپ کی آنکھیں بھر آتی یہاں تک کہ ان سے آنسو بہ پڑتے اور آپ کے سینے سے گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت پر ترس کھاتے ہوئے کبھی اپنے امت پر خوف کھاتے اور شفقت کرتے ہوئے کبھی اللہ کی خشیت میں اور کبھی قرآن سنتے وقت روتی آپ کا یہ رونہ شوق و محبت اور تعظیم کا رونہ تھا جس میں خوف و خشیت شامل ہوتی بھائیو رونے کے مختلف اسباب ہیں جیسے غم درد گھبراہت خوشی و مسرط اور شکر وغیرہ لیکن سب سے افضل رونہ وہ ہے جو اللہ کے خوف و خشیت میں ہو اور یہ نیک لوگوں اور اللہ کے اولیاء کا وطیرہ ہے اللہ تعالی نے جن لوگوں پر عنام کیا ان کی خوبی بتلاتے ہوئے فرمایا جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرداری کرتے ہوئے رات گداری اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے اور وہ سات لوگ جنہیں اللہ قیامت کے دن سایہ آتا فرمائے گا ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی چونکہ بڑے لوگوں کے نفوس بلند اور عزائی مئراد پختہ ہوتے ہیں اس لئے ان کا رونا بلند مقصد اور باوقع غایت کے لئے ہوتا ہے یہ ام الممنین عائش رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کر رہی ہیں کہ آپ ایک رات نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور برابر روتے رہیں یہاں تک کہ آپ قداماً تر ہو گیا پھر روئے اور برابر روتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی پھر روئے اور برابر روتے رہیں یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لئے آئے انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تب پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں شکر گدار بندہ نہ بنوں میرے اوپر رات میں ایک آیت نازل ہوئی بربادی ہے اس کے لئے جو اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کریں وہ ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر فیر میں یقیناً اقل بندوں کے لئے نشانیاں ہیں اور جب ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرد میں روئے تو ان سے کہا گیا اے ابو حریر کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا سنو میں تمہاری اس دنیا پر نہیں رو رہا لیکن میں تو اپنے سفر کی دوری اور توشے کی کمی پر رو رہا ہوں میں ایک ایسی چڑھائی پر ہوں جو جنت وہ جہنم پر گرانے والی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ان دونوں میں سے کہاں دے جایا جائے گا اور زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا دمشق کے اندر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا وہ رو رہے تھے میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے جو چیزیں پائی ان میں بس یہی نماز پہچانتا ہوں اور یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی ہے اور عطال خطاف رحمہ اللہ نے کہا میں سفیان سورج سے جب بھی ملا انہیں روتا ہوا پایا میں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے نامہ یا عمال میں بدبخت نہ لکھ دیا گیا ہو جب عامر بن عبدالقیس کے پاس موت کا وقت آیا تو رو پڑے تو ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا میں موز سے گھبرا کر یہ دنیا کے لالچ میں نہیں رو رہا ہوں بلکہ میں گرمی میں زہر کی پیاس اور جاڑے میں رات کے قیام پر رو رہا ہوں جو مجھ سے فوت ہونے والا ہے اور جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا ہم ابو تیہ کی عیادت کے لئے ان کے پاس گئے انہوں نے کہا اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں میں جو کوتا ہی ہے اس کو دیکھ کر مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ جد و جہد کریں پھر وہ رونے لگے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور وقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بلند و بالا ہے جس نے پیدا کیا درست کیا اور اندازہ کیا پھر ہدایت دی اسی کے لئے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی ملکیت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درد و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جتا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں اما بعد اللہ کے بندوں بندہ دنیاوی ساز و سامان کی چیزوں کے فوت ہونے پر کتنا غمگین ہوتا ہے اور ان سے محروم ہونے پر کتنا روتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو جان اس کے پہلوں کے درمیان ہے وہ نکل جائے گی جیسے کہا گیا میری جو جان چیزوں کی مالک ہے وہ جانے والی ہے تو میں کسی چیز کے جانے پر کیوں کر رہوں دنیا کی حالت عدلنے بدلنے والی ہے اس کی کوئی حالت پائیدار نہیں اور نہ اس میں کسی انسان کو قرار ہے اس نے اگر کم ہسایا تو بہت زیادہ رولایا اگر اس نے ایک دن خوشی دی ہے تو اس نے ایک زمانہ دکھ دیا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے مالا مال کیا ہے تو لمبے عرصے کے لیے محروم کیا ہے اگر دنیا نے انسان کو خوشی کے دن سے شادہ کیا ہے تو اس کے لیے تکلیفوں کے دن چھپا رکھے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہر خوشی کے ساتھ گم ہے اور کوئی گھر خوشی سے نہیں بھرا ہے مگر وہ دکھ سے بھرا ہے ابن سیرین نے کہا کبھی ہسی نہیں واقع ہوئی ہے مگر اس کے بعد رونا ضرور واقع ہوا ہے جب معاملہ ایسا ہے بھائیو تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ حقیقی اور مطلق ہسی اور دائمی خوشی اور سربدی آسائش دار السلام جنت میں مؤمن کے داخل ہونے کے بعد حاصل ہوگی اے آدم کی اولاد تمہاری ماں نے تمہیں روتا ہوا جنم دیا جبکہ لوگ تمہارے گرد خوشی سے ہس رہے تھے اب تم اپنے لئے عمل کرو کہ اپنی موت کے وقت تم ہسو اور خوش ہو جبکہ وہ رو رہے ہیں اللہ کے بندو اللہ نے منافقوں کو جن چیزوں کی وعید سنائی ہے ان میں وہ وعید ہے جو اللہ کی اس فرمان میں آئی ہے وہ کم ہسیں اور زیادہ روئیں انہاں عمال کی پاداش میں جو انہوں نے کمائے ہیں اور اس آیت کے مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو جو مجھے معلوم ہے تو تم کم ہسو اور زیادہ روئے یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اس لئے وہ اپنی دنیا میں کم ہسیں کیونکہ آخرت میں ان کا غم اور رونا دائمی ہوگا جو ختم ہونے والا نہیں ہے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بسرہ میں لوگوں کو خطبہ دیا تو فرمایا اے لوگو تم رو اگر رو نہیں سکتے تو رونے کا تکلف کرو کیونکہ جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آسوں ختم ہو جائیں گے پھر وہ خون کے آسوں روئیں گے یہاں تک کہ اگر ان میں کشنیاں چھوڑ دی جائیں تو چل پڑیں گی یہ وعید جو انہیں قیامت کے دن لاحق ہوگی وہ ان متنوے گناہوں کے بدلے کے طور پر ہے جو انہوں نے کمائے اور دعوت حق سے اس دائمی دشمنی اور لڑائی کی پاداش میں ہے جو کرتے تھے سنو اللہ تم پر رحم کرے تم درود و سلام بھیجو نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبا پر جیسا کہ تمہارے رب تعالی نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے چنانچہ با وقار قول میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے بندہ رسول محمد پر ان کے آل اور تمام صحابہ پر